نیپیر بیٹھانے کے لئے دوستو اس طریقے سے لائن بنا لیں گے یہ لائن سے لائن کی دوری لگ بھگ تین فٹ کا ہے یعنی ایک لائن سے دوسری لائن کی دوری تین فٹ اس طریقے سے بنا لیں گے اس کے بعد سے جو ہے اس پہ لگ بھگ دو سے دھائی فٹ کی دوری پہ نیپیر کو لگائیں گے یہ سب لائنوں پہ دیکھیں سیدھی لائن بنانے کے لئے اس طریقے سے دھاگے کا استعمال کیا جائے گا دیکھیں کس طریقے سے اس طریقے سے لائن بنائیں گے دھاگے کی مدد سے اور دیکھیں کتنا اچھا لائن بنا ہوا ہے دلکل سیدھا سٹریٹ لائن بنا ہوا ہے دیکھیں اور لائن جو ہے فاؤڑے کی مدد سے آپ بنائیں گے تو بہت آسانی سے بن جائے گا دیکھیں اس طریقے کے فاؤڑے کا آپ یوچ کر کے لائن بنا سکتے ہیں ٹھیکھیں یہ ساری لائن اسی فاؤڑے بنائے گئی ہے ابھی فیلال ہماری کھیت میں دیکھیں کیا کیا لگا ہوا ہے پیسے نیپیر لگا ہوا ہے نیپیر لگا ہوا ہے پیسے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں اور کئی طریقے کا نیپیر ہے دیکھیں اگر بیچ کے لئے سب نیپیر تیار ہے سپر نیپیر ہے تھائی لینڈ جائنٹ ہے اس کے بعد یہ ریڈ نیپیر ہے اور یہ دیکھیں دسرت گھاس بھی ہمارے ہاں تیار ہے اس کی ہائٹ جو ہے تین سے چار پھٹ تک اور اوپر تک ہے لگ بک پانچ پھٹ کیا چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے لائن بنانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بناتے جانا ہے دیکھ رہے دھاگہ لگانے کے بعد جو ہے پھاوڑے کا استعمال کرتے ہو آپ کو اس طریقے سے لائن بنانا ہے دیکھیں دوستو کھیت کو تیار کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس دھاگے کی مدد سے پورا یہ لائننگ کا کام کیا تھا اور یہ لائن سے لائن کے دوری لگ بک تین فٹ ہے لائن بنانے کے بعد جو ہے ہم لوگ اس دھاگے کی مدد سے لگ بک دو فٹ پہ دو فٹ پہ نیپیر کا جو بیج ہے یہ دیکھیں نیپیر کا جو پودھا ہے اس کو ہم لوگ لگ بک دو فٹ پہ بیٹھا رہے ہیں اس کو بیٹھانے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ دیکھیں کس طرح بیٹھائیں گے اس طریقے سے دیکھیں 45 ڈگری پہ بیٹھائیں گے اور اس کا جو لور پارٹ ہے نیچے والا بھاگ ہے وہ لگ بک ایک انچ نیچے جانا چاہیے دیکھیں کس طریقے سے یہ دیکھیں اور اس طریقے سے مٹی کو دبا دیں گے یہ سب سے صحیح طریقہ ہے نیپیر کو بیٹھانے کا اس طریقے سے آپ بیٹھائیں گے تو گروٹ بہت اچھا رہے گا بس یہی دھیان رکھیں پودھے سے پودھے کی دوری اچھی خاصی ہونی چاہیے بہت کم رہے گا تو گروٹ اچھا نہیں ہو پائے گا دیکھیں اس طریقے سے پورے نیپیر کو لگایا گیا ہے موسیقی